اسلام علیکم میں ہوں شاہر رسول خوشاندید کہتا ہوں آپ کو نیوز ان کے اس نئے اپیسوڈ میں سٹارٹ کرتے ہیں اب تک کی اپ ڈیٹ پہلی اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا ہوں ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے سینٹ کی طرف سے جس میں بتایا گیا ہے کہ سیمسنگ کا گلیکسی نوٹ ٹین جو ہے وہ سات اگست کو لانچ ہو سکتا ہے اس طرح کی یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے سینٹ کی طرف سے اور یہ کچھ تصویریں جب پچھلے دنوں لیک ہوئی تھی سیمسنگ گلیکسی نوٹ ٹین کے حوالے سے جس میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریپورٹ جو سینٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ سات اگست کو سیمسنگ نوٹ ٹین جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے اگلی اپلیٹ آ رہی ہے ہمارے پاس گوگل کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ گوگل ایک اس طرح کی اپ لے کر آ رہا ہے جو کافی حد تک ملتی جلتی ہوگی آئی میسج سے ایک چیٹ والی اپ ہوگی ج اس طرح کی اپ ڈیٹ بتائی گئی ہے اور اسی منت کے انڈ میں یعنی جون کے انڈ میں جو ہے وہ فرانس اور یوکے کے جو یوزرز ہیں ان کے لیے یہ سامنے آ جائے گی اور بہت جلد یہ گلوبلی پوری دنیا میں جو انڈرویٹ کے سارفین ہیں وہ اس کو استعمال کر پائیں گے دوستو فیس بوک ایک کرپٹو کرنسی سامنے لے کر آ رہا ہے اس حوالے سے کافی دنوں سے باتیں چل رہی ہیں کافی ڈیوز آتی رہی چھوٹی چھوٹی کر کے لیکن میں نے اپنی ڈیوزن کی سیریز میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا تھا اب کافی حد تک ایسی اپ ڈیٹ سامنے آ گئی ہیں جس کو لے کے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ اس کرپٹو کرنسی کا نام ہے لبرا لبرا اس کرپٹو کرنسی کا نام ہوگا اس کو فیس بوک اور واٹس ایپ دونوں سے کنٹرول کیا جائے گا دونوں سے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے اور اس کرپٹو کرنسی کا جو والٹ ہوگا اس کا نام ہے کیلیبرا کیلیبرا کر کے ایک یہاں پہ ہمیں والٹ دیا جائے گا جس سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے اور میں آپ کو پھر سے بتاؤں کہ فیس بوک اور واٹس ایپ دونوں سے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک اس طرح کی کرپٹو کرنسی سامنے آ رہی ہے فیس بک کی طرف سے دوستو یہاں پہ دو اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک ساتھ کیونکہ دونوں ملتی جلتی ہیں ایک تو یہ کہ ہواوے کے جو لیپ ٹاپ ہیں وہ مائیکرو سوفٹ کے آلائن سٹور میں واپس آ گئے ہیں وینڈوز جو ہے اس میں باقیدہ طور پر فروخت کی جا رہی ہے مائیکرو سوفٹ کے سٹورز میں دوسری چیز یہ کہ ایک اس طرح کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی یو ایس کی کمپنیز ہیں وہ ہواوے پہ جو لگایا گیا بین ہے اس کو اٹھانا چاہتی ہیں اس بین کو ختم کرنا چاہتی ہیں انہوں نے اپنا یہ انٹرسٹ شو کیا ہے وہ ہواوے کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں تو یہ دو اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ اب کافی حد تک نرمی آ جائے گی جو ہواوے پہ بین لگا ہے اس پر نرمی آ جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ گوگل اور ہواوے مل کے آگے کام کر سکیں ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے اپنا جو تکنالوجین کا کمیونٹی ٹیب ہے اس پر ایک تصویر اپلوڈ کی تھی اور میں نے اس پر لکھا تھا کہ یہ کیا بلا ہے ایک موبائل فون کی تصویر تھی اور آپ لوگوں سے تقریباً تمام لوگوں نے بلکل صحیح گیس کیا تھا آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتایا تھا کہ یہ ہواوے کا میٹ تھرٹی پرو ہے یہاں بلکل وہ میٹ تھرٹی پرو ہی ہے مزید کچھ تصویریں یہاں پہ وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں یہ میٹ تھرٹی پرو کی رینڈرڈ ایمیجز ہیں جو سامنے آئی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے پہچاننے میں یہاں پہ بلکل بھی غلطی نہیں کی وہ میٹ تھرٹی پرو ہی ہے اچھا جی ایک لسٹ یہاں پہ سامنے آئی ہے جس میں ہواوے کی کچھ فونز ہیں جن میں انڈرویڈ کیو دیفنیٹلی آئے گا ویسے تو تقریباً تمام فونز میں آئے گا لیکن انڈرویڈ کیو ان فونز میں دیفنیٹلی آئے گا یہ یقین دہانی کرائی گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو فونز ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں یہاں پہ ہواوے پی تھرٹی پرو پی تھرٹی لائٹ میٹ ٹوانٹی میٹ ٹوانٹی پرو میٹ ٹوانٹی ٹین 5G والا variant P20 P20 Pro اس کے علاوہ P Smart 2019 P Smart Plus 2019 اور اسی طرح P Smart Z یہ جو فونز ہیں ان میں باقاعدہ طور پر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہنی میں ہمارے پاس Android Q لازمی آئے گا اس سے کنفرمیشن آئی ہے Samsung Galaxy Note 10 کے حوالے سے کہ اس میں Samsung Galaxy Note 10 میں ہمیں ان ساؤنڈ ڈسپلی کی جو فیچر ہے وہ دیا جائے گا میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک ساؤنڈ ڈسپلی والا جو فیچر ہے اس کی جہاں بھی یہ دیکھا گیا ہے تو اس کے کچھ اچھے فیڈبیک نہیں آئے کچھ اچھے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ Samsung Note 10 میں جو ہے Samsung کس طرح اس فیچر کو لے کر آتا ہے کیا یہ جو Samsung Note 10 کے سارفین ہے جو یوز کرنے والے وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں دوستو یہ تصویر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہوں یہ Xiaomi کا ایک فون ہے جو سامنے آ سکتا ہے جس میں فلپیبل کیمراز ہوں گے یعنی مین جو کیمراز ہوں گے جو ریئر کیمراز کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکیں گے اور جو ہمارے پاس فرنٹ فیسنگ کیمرہ ہوتا ہے جو سیلفی کیمرہ ہوتا ہے اس کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکے گا اس طرح کا ایک فون سامنے آ سکتا ہے یہ Xiaomi کی طرف سے اس سے ایک اپ ڈیٹ آئیے TrueCaller کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ TrueCaller کے جو یوزرز ہیں وہ آپ ایک دوسرے کو کال کر سکیں گے TrueCaller ایپ کے تھرو اور بات کر سکیں گے اب یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ TrueCaller نے ایک نیا فیچر یہاں پہ دے دی ہے کہ آپ ایک کال کر سکتے ہیں TrueCaller کے جو یوزرز ہیں دوسرے کو لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کہاں ہے ٹھیک ہے یہاں جیسے ہم فیس بک واتس اپ کی بات کرتے ہیں واتس اپ جو وہ انکرپٹ کرتا ہے تمام کالز کو تمام چیٹس کو تو یہاں پہ سیکیورٹی کی حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی کہ TrueCaller جو ہے وہ ہمیں ہماری ان کالز کو سیکیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دوسرے اگر آپ فائر فوکس یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ فوراں اپنے فائر فوکس براؤزر کو اپ ڈیٹ کر لیں کیونکہ ابھی جو پچھلا اب تک کا جو ورزن چل رہا تھا فائر فوکس کا اس پر جو ہیکرز ہیں ان کی کافی نظریں گڑ گئی ہیں اور وہ آپ کو آپ کے جو آپ کے جو براؤزر ہے اس پر اٹیک کر سکتے ہیں تو فوراں جو نیا اپ ڈیٹ آئی ہے جو فائر فوکس کی اس کو فوراں آپ اپلوڈ کر دیں کیونکہ اس طرح کی کچھ نیوز سامنے آئی ہیں کہ ہیکرز جو ہیں وہ ان فائر فوکس کے جو پرانا ورزن ہے اس پر کافی حد تک جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے لوگ تو اگر آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپرٹنگ سسٹم کے اعتبار سے چاہے آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں میک یوز کرتے ہیں یا لینکس یوز کرتے ہیں اس اعتبار سے آپ اپنا فائر فوکس جو آپ کا براوزر ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتی جی ہواوے کے طرف سے دوستو ایک بینر سامنے آیا جس میں بتایا ہے کہ ہواوے نوہ فائیو اور نوہ فائیو آئے یہ دو فون دبھی پچھلے دنوں میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا تھا کہ سامنے آنے والے ہیں یہ بینر سامنے آیا جس میں بتایا ہے کہ ہواوے کے نوہ فائیو میں جو ہے ہمیں فورٹی وارٹ کی سپر فاسٹ چارجنگ سپورٹ مل سکتی ہے اس بینر کو دیکھ کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ آپ پہ بتایا جا رہا ہے کہ نوہ فائیو میں ہمیں فورٹی وارٹ کی سپر فاسٹ چارجنگ مل سکتی ہے ہواوے کی طرف سے ون پلس کا جو سکن ہے انڈروائیڈ کو پر جو سکن ہے اوکسیجن اوئیس کے نام سے وہاں پہ ایک اپ ڈیٹ آنے والی ہے جس میں کچھ فیچرز ہیں بہت ہی امپورٹنٹ وہ فیچرز اس وقت میں شیئر آپ سے نہیں کر سکتا کیونکہ کافی زیادہ ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں ایک الگ سے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا جس میں آنے والے جو اوکسیجن آپرینٹنگ سسٹم ہے ہمارے پاس اس کے جو فیچرز ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا دوستو ویوو ایک دھماگہ کرنے والا ہے ایک سو بیس وارٹ کی سوپر فلیش چارج کی سپورٹ دینے والا ہے اپنے اگلے فون میں اور ویپو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ چار ہزار ایمیج کی بیٹری کو صرف تیرہ منٹ کے اندر چارج کر سکتا ہے یہ جو ان کی نئی ٹیکنالوجی ہے جس سے ون ٹوئنٹی وارٹ پر چارجنگ ہوگی یہاں پہ یہ جو بینر ہے میں آپ سے اس وقت سکن پہ شیئر کر رہا ہوں دیکھ رہے ہوں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سو بیس وارٹ کی جو چارجنگ ہے یہاں پہ ویپو دینے جا رہا ہے جو ہنڈیڈ پرسنٹ سیرو سے ہنڈیڈ پرسنٹ صرف تیرہ منٹ میں آپ کی بیٹری کو چارج کر سکے گا تو یہ ابھی ایک کانفرنس ہونے والی ہے چائنا میں جس میں موبائل فون نئے موبائل فون سامنے آئیں گے دیفنیٹلی ویپو وہاں پہ اپنا کوئی نیا فون وہاں پہ لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں ہمیں یہ ایک سو بیس وارٹ کی سوپر فاس چارجنگ دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیا کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کے نوٹفیکشن فوراں آپ لوگوں تک پہنچ جائیں تو اپنا خیال لکھئے گا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ